بس کر 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 سلام علیکم جی ویلکم ٹو بس کر میں ہوں علی سلمان و میرے ساتھ ہے یہ چار انتہائی خوبصورت لوگ پاکستان چار صوبے خوبصورت لوگ چار موسم ڈیزرٹس دریا سمندر پہاڑ انتہائی محنت کرنے والے جفاکش لوگ اس کے باوجود ہم اپنی اس پیک پہ کیوں نہیں جا رہے جو پاکستان ڈیزرف کرتا ہے ڈاکٹر شہزاد صاحب آپ نے فلانتھروپی پہ ایمی سی کی وی ہے اور سیاست پہ بڑی گہلی نظر ہے آپ کی آج کل میں ایسٹلو فیسٹ میں پی ایس ڈی بھی کر رہا ہوں جب تک کراچی کی سڑکوں پہ پیکے رہیں گی ہم اپنی پیک تک نہیں جا سکتے نہیں تو پاکستان کی ترقی کیا صرف کراچی کی ترقی سے ریلیٹڈ ہے نہیں دورے پاکستان میں ہونی چاہیے لیکن پاکستان میں جتنے دریاں نہیں ہیں جتنی کراچی کی سڑکوں پر ہیں تو ان دریوں سے ڈوب کر کون ہی کامیاب ہو سکتا ہے دریوں سے ڈوب کر لیکن مطلب جو اتنی یوت ہے ہماری اس کو موبائل فون کے علاوہ اور کیا کیا کام ہے وہ جہاں جہاں موبائل فون پہ لگے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کام شروع ہوتے ہیں ان کے علاوہ کام لگتے ہیں وہ موبائل چوری کرنا بہت ضروری کام ہے ایک چیز پوچھی ہے ایک چیز پوچھی ہے ایک چیز میں پورا جواب دے دیا میرے پاکستان ہے ہی کچھ رکھ مجھے پاکستان سے بہت زیادہ محبت ہے اور میں اتنے زیادہ پیار کرتا ہوں ابھی جو اچھے نیشنلیٹی ملی ہے آپ کے اسطاد کے نام شہزاد نووال نہیں میں گرین کارٹ لے چکا لیکن پاکستان کی محبت میں نہیں جا رہا چیتا آپ کو گیا چیز پسانے ہیں مجھے آنکہ کلچر مجھے پاکستان سے محبت صرف ایک آدمی کی وجہ سے جو آپ کی تعلیوں میں تشریف لائیں گے ان کا نام ہے ڈاکٹر یونل سان پاکستان پاکستان آج آپ انگلیش فلموں کے کلر لگ رہے آجا نہیں نہیں فل بارٹینڈر ڈانڈڈان اچھا ابھی سٹارڈ میں گفتک ہو رہی تھی تو میں خیال آپ سے نا ٹنگ سلپ میں نکل گیا کہ پاکستان کے چار سوبے ہیں ڈاکستان thank you very much کراچی واپ آتے رہے اتنا فریکوینٹلی آ رہے دیواروں پر ہر جگہ کوئی نہ کوئی اسٹیار لکھا ہے لاہور میں بھی ایسے ہے لاہور میں شاید اندرونے لاہور میں ہو مطلب ایسے باہر شہر بہت ساف ہے باقی بہت ساف سترا شہر اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے شواز شریف کو سمان گزدار صاحب کو کیا جاتا ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایز اٹھو رکھا اس کو مطلب اس میں کوئی اونچ میچ نہیں کی ہاں اس میں مزید ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے ایٹھ کام کیا تھا میں دل سے ان کا فین ہو گیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ رین بوٹر جو ہے مارشو کا پانی ضائع ہوتا ہے انہوں نے رین ڈرینیجز بنوا کے اس میں پانی سٹور کرنے کا کوئی پلان کیا تھا مجھے نہیں پتا وہ ہوا کے لیے انہوں نے پلان کیا تھا سنا تو یہی تھا یہ ان کو بھی یہ شو دیکھ کے پتا چل گیا ہے یہ ان کا فین تھا گھر صاحب آپ کو کبھی کسی نے کمپلیمنٹ دی ہے کہ آپ ڈینیل کریک سے ملتے ہیں لوگوں نے یہ کہتے ہیں تم اپنے سے نہیں ملتے دوسروں سے کیا ملو گے یہ ہے کون ہے یہ جیمز بارن یہ جیمز کا ابھی وہ سنے وہ ایک میں ایم نوٹ ا ریسیسٹ پت وہ ایک افرو جو ہے اس کو انہوں نے کاش کرنے کی کوشش نہیں کی بٹ وہ نہیں ہوئے ایڈریس وٹس ایپ والے بندے کو تو نہیں کیا ایڈریس آئل با کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے ابھی ہاں یا نہیں نہیں ہوئی نہیں میرے خیال سے سائل وہ دی پکتے ہیں انگلے جیمز کو آن ان کو چھوڑ دیتے ہیں آجیں کریں کہ گیسٹ کو آنے آجیں خاتون خاتون ہے کیا ان کا تعلق میڈیا سے ہے ہر وقت میڈیا پر رہتی ہیں تو میڈیا والی ہوئی نہیں بیسے جیسے ڈراموں میں یا اس طرح سے کام ایکٹرس پنکار ہیں اچھا سیاست ہنٹ دے دی ہے انہوں نے تو ان کا تعلق پی ٹی ایم سے ہے یا پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نون پی ٹی آئی ہے یعنی پنڈی سے آئی ہے نون پی ٹی آئی سے ہے ان کے خاندان میں بڑے ہو کے سب لوگ رکنے سمبلی ہی بنتے ہیں ان کی جو گرینڈ مادر تھی وہ ایک لکھاری تھی بہت بڑی آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں لیکن ان کی جو والدہ ہیں ان کی سیکریفائز ہے وہ ہم ان سے پوچھیں اگر ان کے خاندان نے قربانیاں دی ہیں پھر تو پیپلز پارٹی کی ہوں گی چونکہ آپ لوگ نہیں پہچان سکے تو میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں کہ یہ مصطفہ بھائی یہ پارلیمنٹیرین رہی ہے سینیٹر رہی ہے ان کی فیملی بھی پولٹک سے ہے ایک ساری باتیں میں نہیں بتاؤں گا آپ سب کی تعلیوں میں تشریف لاتی ہیں میڈم سرسی پھلے جو سائبہ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پاس آنے کے لیے یہ ہمارے شو میں نا پتہ ہے کیا اور ہے پچھلے کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کالے کپڑے پہن کے آرہے ہیں ایسا کیوں ہے یہ ملکی حالات کی وجہ سے اور خاص آپ کے لیے میچنگ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بھی آج پہن لیا نہیں نہیں بلیک کلر تو میرے خالب ہے ہر کسی کا پسلگیدہ ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑا بندہ یہ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں بلیک پہننے چاہیے آپ کا بہت کانٹریبوشن ہے میڈم آپ کی فیبلی کا بہت کانٹریبوشن ہے تھوڑا بہت ہاں نہیں تھوڑا بہت ہاں بہت ہمبل ہیں آپ کی والدہ نے when she was only 16 اور 17 تو وہ گرفتار ہوئی تھی آپ کے والد صاحبے کتنے مشہور آپ کی گرینڈ مدر ایک رائٹر بھی تھی شاہر ہاں ہاں وہ شاہرہ بھی تھی اور وہ کومی اور پوک جو آپ موسیقیوں میں بھی تھی لیکن بسکلیوں تیچر تھی ماشاءاللہ اور ان کی جو افسانیں سندھی میں ہیں جو بہترین افسانیں ان کا بھی موسیق ہے ماشاءاللہ جی جی نام تھا اس کا جی جی تو یہ بتائیں کہ آپ نے ان سے انسپریشن کیوں نہیں لیا نہیں وہ میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی پروش میں تو پورا گھر شامل ہوتا ہے نیچرلی ہمارا گھر جو ہے وہ تھوڑا وکھرا اس قسم سے رہا ہے میرے خیال میں بہت سا اس گھر آنے رہے ہوں گے پاکستان میں ایک تو جیل ریل تھائی تھا اور اس میں والدہ والد صاحب میرے والد تو کافی مہینوں تک مرسنگ پرسن رہ تھے اور بہت عرسے کے بعد ہمیں پتا چلا تو وہ چھٹا میں ہی ہم تو بچے تھے رہری باتیں لیکن پتا چلا گھوڑا باڑی میں ہی کئی ان کو رکھا ہوا تھا تو یہ ماشاءاللہ جو ادوار تھے اس میں تو زہری باتیں تو نانی ہماری جو ہے وہ بھگوٹ کی ان کا کنٹیبیشن اسرپ سیاسی سماجی لیکن ہمارے گھرانے میں میں نے پہلی دفعہ کوٹ بھی تب دیکھی کہ جب اسل بخش پلیو ساپ اور میری نانی جو ہے ان کی جو ہے میلوچی کوٹ میں وہ تھی کیونکہ میری والدہ کو میلوچی کوٹ سے ہی سزا ہوئی تھی اور والد صاحب کو بھی تو پہلی کوٹ بھی اس طرح دیکھی تو شالتیف سے لے کر جناہ تک جناہ سے لے کر بھوٹو صاحب تک جو آپ کے نان فکشن ہے اس کو پڑھنے پڑھانے میں جہاں آپ علیو صاحب کا والدہ کا سب کا تو نانی کا بھی بہت پڑھا کنٹیبیشن اس میں رہا ہے تو یہ ساری جو آپ کی پرسنلٹی بنتی ہے پھر اس کے جو غلطیاں ہیں اس کا ہم بوجھ خود ہی اٹھانا چاہیے لیکن جو اچھی چیزیں ہیں میرے خیال میں اس میں والدہ دادی نانی سب کا کنٹیبیشن انہی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو آپ نے پانچ سیکنڈ میں ان کا سپونٹینیس جو بھی جواب آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ دینا ہے اگر نہ آئے گا تو پھر ہم آگے چلے جائیں گے کوئی ضرور نہیں ہے اس کا دینا ہے کہ ہر کامیاب مرب کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے ہر کامیاب عورت کے پیچھے کون ہوتا ہے فیبلی کون ہونا بہت ضروری ہے آپ کی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے رکھی ہوئی ہے حالانکہ پھینک دینی چاہیے میں تو جیسا میرا ازوڑیا سائن ہے کیپکون تو میں تو قدامت پسند ہو اور تینڈیشنر بھیوں بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی سیم سیم کیپکون اچھے کس جاندار سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے اس وقت دنیا میں انسان سے زیادہ خوف رہا تو کوئی بھی جاندار لیکن صحیح لاز کو زیادہ عبی کرتے ہیں یا ان لاز کو ان لاز سے اس وقت نہیں ہے تو زیادہ باتیں لاز کو ہی کرنا پڑتا ہے اچھے تعریف کرنے کا موڈ ہو تو کس کی کرتے ہیں تعریف کرنے کا تو میرے بھانجیاں ہیں اکیڈیبیٹ میں بھی ان کی کرتے ہیں کپرو شپ پرمی میں ان کی کرتے ہیں آپ کس موقع پر جوٹ بولتے ہیں دیپنس سامنے والا جو ہے وہ کتنا اس کا بلاوٹ ہے جی اپنی اپیرنس میں آپ کو سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے تریڈیشنل بیک راؤنڈ ہے تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبار آپ کو بہت سارے دپٹے بہت ساری چیزیں لینی پڑتی ہیں تو میرے خال میں وہ ایک اچھا بھی لگتا ہے لیکن کبھی کبار پھر لگتا ہے کہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے مردوں میں کیا خوبی دیکھتے ہیں مردو ہیں عورتوں میرے خال میں سامنے والا کو کتنا اسپیس دیتے ہیں ریسپیکٹ احترام اور دکٹر صاحب آپ کا رشتہ کرانا چاہ رہے ہیں ایکچلی بھائی اسی لیے یہ سوال ہے یہ سوال دوسروں کو سمجھنے میں ہلپ فول ہوتے ہیں اگلا سوال ہے ڈکٹر صاحب کے بیٹے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اگلا سوال ہے جی دوست بنانے سے پہلے اس میں کیا خوبی دیکھتے ہیں دوست سوچ کر نہیں بنائے جاتے ہیں اور آپ کو پھر وہ وہی اسکول کالیج والے ہوتے زیادہ زیادہ ساسی طریقے سے آپ کی جان پہچان ہوتی ہے ریسپیکٹ کا ایک ہوتا ہے کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس پہلے موجود ہوتی ہے آپ اسے پھر خرید لاتی ہیں شاپنٹ میں شوکی نہیں وہ گھر میں میری بینیں ہی کرتی ہیں بکس بکس حالانکہ آپ پی 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 کیے تو ہمیں لگا بولیں گے ام این ایس آپ کا اگر اپنے ساتھ باکسنگ میچ ہو تو آپ کے خیال میں کون جیتے گا ڈپینڈ کرتا ہے سامنے کون میچ پاکستانی ڈرامے دیکھ کر روتے ہیں یا نو مجھے کے خبرنامہ میرے خیال ابھی بھی ہم انڈیا کی طرف یا دوسرے ممالک جو پڑوسی ہیں ڈراموں میں پاکستانی اس میں ایسا ہے سبسنس جو آپ کو کچھ کچھ اٹریکٹ کرتا ہے اگر آپ کو ابھی ریسٹ کر لیا جائے تو آپ کے دوست اور فیملی والے کیا سمجھیں گے کیوں کیا اس دور میں ابھی 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 اگر آپ ریسٹ ہو گئی تو سمجھ جاؤ یا عرب آپ رہن پھر سے بذیرالہ بن گیا بچپن میں آپ کا نکنیم کیا تھا میرے بچپن میں جو ہے میری نانی نے اپنی ان کی سرباز سے تھی ان کی بھی نانی تو گلروز بلوچ نام تھا میری نانی کا تو وہ انہوں نے گلروز مجھے گلروز کے نام سے گیتی تھی بلاتی تھی آپ کا پسندیدہ لفظ کونسا پیگل پاڑی اگر اپنے پروفیشن کے لابا کوئی دوسرا پروفیشن آپ کو چننا پڑے تو کونسا چننا لائر یا جنرلز اور کپڑے بھی یہی پہننے ہوں گے ہاں true true بسی ایک گپ شکتی تینکیو سو مچ سسی آپ کے جواب سن کر ڈاکٹر ساتھ میں اپنا نام پننو رکھ لیا ہے بی بی اگر آپ کے جاتے تو یہاں باکت ہے چھوٹی سی بریک کا کہیں مجھ جائے گا we'll be right back stay with us بسکر 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 welcome back after break welcome to بسکر ہمارے ساتھ موجود ہیں بی بی سی فیلے جو صاحبہ ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی میں سوال پوچھنا تھا آج کل پاکستان پہ ہماری سٹیل میل تو بن پڑی یہ تو یہ بولیٹ پروف بارٹی کا کون بنا رہا ہے اوکے now i got your point true اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ایک جنمن لیڈر کو اس سے پہلے انڈرسٹری بھی کی بات آپ نے کہی میں سمجھتی ہوں پاکستان کی ترقی کرا اس میں بھی ہے کہ ہم جو پیچھے ہیں انڈرسٹری میں نہ صرف اس کو بڑھائیں لیکن جو بند ہوئی ہوئی ہے کیونکہ میں اس ظلے سے وہاں بھی second largest انڈرسٹری ایریہ دابیجی ہے میرے ہلکے میں آتا ہے آپ نے جنپیر ماشاءاللہ اس میں دیکھ ہمارا روح موٹل ہے بلکل ابھی بہت ساری چیزیں اور ابھی دھابے کی آپ نے وہ انڈرسٹریل شروع کر دیا بلکل چائنا کے ساتھ بلکل بہت ساری چیزیں جو ہم دومنٹ پاکستان گورنمنٹ کر رہی ہیں اور ہم بھی چائنا بیچ میں گئیتے تو اور بھی مختلف ملصوب ابھی شروع ہوں گے لیکن وہ جو بلڈ ٹروف آپ نے بات کی تو میرے خیال میں ایک لیڈر کو نیڈر بھی ہونا چاہیے اور ہاں سیکیورٹی بلکل حق ہے آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے یونس صاحب کا بھی ہے یہاں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں سب کا ہے لیکن ہم نے کبھی بھی بی بی صاحب آنے نہیں کہا کہ آسوس صاحب وہ بی جیل میں ہیں میری بھی ہے سو رہی ہیں بچوں کو لے کر وہ جاتی تھی بڑی مشکل آیا ہمارے شو کا نام ہے بس کر کسی ایک پولیٹیشن کو کہنا ہو کہ بس کر تو کس کو کہیں پھر آپ کہیں گے کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کو چلے جواب مل گیا جواب مل گیا کسی ایک ایکٹر کو کہنا ہو آپ ڈرامے فلمیں دیکھیں ہیں پاکستانی کس کو کہیں گی کسی ایک نام لے کسی ایک نام لے کسی ایک نام لے سب دان کو کہہ دیں کائم علی شاہ صاحب کو ہی کہہ دیں نہیں نہیں وہ ہمارے آئین بنانے والے لوگ ابھی جو حیات رہ گئے ہیں لوگ ان میں سے ایک آپ کو پتا ہے شاہ اللہ گولڈن جبلیو نہیں دیکھا وہ کومی سمی میں آگے آگے بیٹھے تھے بھٹو ساپ کے ساتھوں میں سے آپ نے وہ ایکٹر کو بچا دیا چلے کسی وزیشن کو گانے سننے کا شوق ہے جزلے سننے کا شوق وہ ہر سے زیادہ کسی ایک نام لے لے کسی ایک نام لے لے بچارہ وہ گاتا ہی نہیں تو میں کیا اس کو بلی بس کر چکا میں بس پر دو ساپا نے ایک دفعہ لگائی دیا تھا آپ نے کبھی ٹاک شو میں میں موڑ ہوا کسی کو لگائی نہیں موڑ تو ہوا ہوگا موڑ تو ہوتا ہوگا ہاں 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 یہ چیز دل میں کهی بار مرتبہ ایسا آیا کہ سامنے والوں کو جو ہے وہ لگائی والے کو یا والوں کو جو ہے لیکن آپ جو آپ ساست میں آتی وہی بار ہے طولرنس 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 بس سے اعدے کس کے ساتھ موڑ ہوتا ہے میرے خال میں انہیں فردوس صاحبہ کے ساتھ ہی ہو گیا تھے لیکن پھر آپ میرے خالمن کو دیکھ کے پیچھ اٹھ گئے موڑے آگے سے بیسے آپ کی پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو آتے ہیں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مدھر فردوس صاحبہ کے ذکر آپ نے کاری دیا تو ایسا کیوں ہوتا ہے نظریہ بدل جاتا ہے حکم آ جاتا ہے ایک خاتون کا صرف نام لے کر میں کہوں کہ بہت سارے اور بھی ہے قریشنی صاحب ہے پجاب میں میں دیکھتی ہوں سچی بات یہ ہے اور اس پہ ہم تنقید علی شخص بھی کرتے ہیں پجاب کے حوالے سے کہ ہم نے میدان پورا اپنے مخالفین کو دے دیا اور ایسے لوگوں کو ہم نے وزارتوں پر بٹھایا جو بعد میں جلدی جو لوٹے ہو گئے اور ہمارے کارکنان بھی ہم سے سوال پوچھتے ہیں جی ایسا کیوں تو صرف فردوس آشک ایوان صاحبہ کہ نہیں انہوں نے بہت دفعہ پارٹی میں آئی ہے نہیں ہے پیپرس پارٹی نے بڑی ریسپک دی یہ حقیقت ہے وہ خواتین کو تو آپ لوگ ہمیشہ بہت ریسپک دی اور آسر صاحب نے چیمیل صاحب نے انساروں نے بلکل خواتین کے حوالے سے بڑا ہی سپیس ہے یہ میں کاؤں گی یہ اور یہاں بھی ہے چھپی بھی بات نہیں ہے لیکن بہت سارے اور بھی لوگ دیکھتی ہوں جنہوں نے بڑے خائدے لیے بڑے خواتین سے لیکن آئے بائش آئے کر کے اور کوئی جسٹیفکیشن تک نہیں تھی کہ جھوٹے سے ہی ایسے ہی سوٹی موٹی سے تگھڑی بھی نہیں اب ایان علی کی طرح اب وہ میرے خال میں اپنی موڈلنگ میں ہوگی بزی ہوں گی لیکن وہ الزام سچ تھا انہوں نے وہ تو کوٹ میں وہ ڈیفرنڈ کیا اور انہوں نے کچھ کچھ لٹوں کا ذکر ہو رہا ہے اگر مجبوری میں شاہی محمود قریشی یا فواد چودری ایک کو پیپلز پارٹی میں واپس لینا ہو تو کس کو لیں گے تو آس کریں گے سکھا کھڑا ہوگے تو دونوں میں گھوڑ گے ویسے یہ لیڈری شب کے فیشویں ہوتے ہیں لیکن ساسف میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز حکمی نہیں ہوتی لیکن بہترال یہ دو نام وکھرے قسم کے ہیں تو اس پر بھی میں سمجھوں کہ ان کی ساسف فیوز پارٹیز اب بیش نہیں کرتی کسی بھی طرح مطلب آپ کی طرف سے انکار ہی سمجھے ہم نہیں سمجھے چلیں اب سیریز بات ہوگی اب ہمارے سیگمنٹ سے اگر آپ کی جازے تو پہلا سیگمنٹ ہے جی بولتی تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ہم آپ کے سامنے تصویر ڈسپلے کریں گے پھر ہم لائٹر سائٹ پر جا رہے وہاں سے ہم کومنٹس لینا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے یہ جو تصویر لگی ہوئے سب سے لیٹ پر اس کے اندر بھی ایک لڑکی بولے گی یہ جو سب سے لیٹ پر نہیں جو جو یہ گلائمر آپ کو نظر آرہا یہ خاتون ہے she looks so pretty that's why she's sitting بولتی کا میں بہت دونوں ہی ہماری بہنیں بڑی زبردستے ہیں کیونکہ آپ آج آئی میں آپ ایک سندھی لیڈر ہیں یہ بار بار بھولو بھولو بھولتے رہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے بھولو جو ہے پیار میں بھی کہتے ہیں میرے خل میں وہاں کے دوستے یہ نہیں یہ پیار میں نہیں کہتے ہیں بھولو بھلے رے کو بھی رے کر کے بولتے ہیں آج پر یہ کہ بھولو بھلے کے منکی توکس دینا دے بس اسی بھی پیم ہوئی بھول دیگا اب بتا جو بھی میں اور جوکسہ بناڑی ہمیں بتائیں کیا چیز ہے بھائی یہ بتا بندر نہیں نہیں اس سے دور ہو جا بھائی یہ دینا دے یہ اسے کپیسٹی ہے آج جی کلی تو سویر لگائیں گے جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ میں رو لوں گا میں سارے کام کر لوں گا لیکن فون پھر بھی نہیں کروں گا آج مجھے تفسرہ کرنا ہے آپ سب سے آخر میں کریں گے پہلے مانسا مانسا آج جی زارا فلیز کچھ بولیے مجھے لگ رہے ہیں جو بائیڈن بھول گئے ان کے اوپر وہ ڈالوک سوٹ کر رہا ہے کہ اتنی خوشی مجھے آج تک نہیں ملی خوشی کیانسو ہے یہ خوشی کیانسو تم تو سمجھ کی ہو خوشی کیانسو ہاں مجھے تو بولا کونہ جی ڈاک ساب مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا آئی بال نکال کے صاف کی اور تبارہ فٹکا رہا ہے جی آپ کا کیا خیال ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے خیال میں دو چیزوں ہو سکتی ہے ایک تو وہ سوچتے ہوئے یہ آنگ ساف کر رہے ہیں بہت بہت منجھے ہوئے ہیں یہ آئے بھی تھے ہماری دور میں ان کو ایک شیل بھی پیش کی گئی تھی ہم اس وقت جو ہے کسی خبروں کو فالو کر رہے تھے اپنے میڈیا میں اپنے میڈیا میں یہ سوچ رہے ہیں کہ آنے والے ٹرم کے لیے کلیڈیڈیڈ ہونا چاہیے نہیں چاہیے اگر ہونا چاہیے پاکستان کا وزٹ بکپ کروں گا باہ 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 آگنے سے پہلے میرے خیال ہے یہ واحد بیگم ہے جنہوں نے اپنی شہر کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا سنتی سردہ لیکن کرتی اپنی مرضی کی آنگے وہ تو دنیا کی آر خاتون ہے یہ میری دوست جیسے کوئی امپورٹنٹ بات سن رہی ہے وہ ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ تو طریقے کی بات کب کرے گا بھائی میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے جیڈرک صاحب وہ جہانا کیپٹن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مردے اول بن گیا نا تو تمہیں وزیراعظم ضرور امناؤں گا مردے اول ہے جی کومیٹ روزہ ہاں ایک ساسی خاتون بھلے لیڈر ہی شہر شہر ہوتا ہے جی جی اس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے نہیں یہ لگ بھی رہا ہے پولٹیکل سپیٹمنٹ بلکو ٹھیک کالی پٹی بانی رہے ہیں یہ پیچھے والے صاحب کو کہہ رہے ہیں کیا میں وزیراعظم ہوں سامنے کیمرا لگا ہاتھ لاؤں ایتنا خوش کیا آخری تفاہ اپریل دو ہزار بائیس میں ہی ہوئے تھے یہ تب کی ہے اس کے بعد گلے پڑھ گی اس کے بعد میں نے کہا ہے زرداری صاحب بیٹھے ہوں گے ادھر انہوں نے کہا کہ ابھی تمہاری کھومت چلے گی ماں ہے یہ وہ کیمرا لیکن آپ لوگوں کو ویسے لگتا ہے نہیں کہ یہ گلے پڑھ گئی ہے پڑھ گئی ہے پڑھ گئی ہے میں نے اسمائل کی مطمئن اسمائل یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی حالت کو دیکھ کر کوئی بدل نہیں سکتا اور یہ تک مطمئن یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا کئی میں جائے گا بریک سے مابشی کے پاس اپنا سی وی ایسیل ریڈی رکھیں گے اور بیٹھم کو پکرائیں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خواتین مارچ ہوتی ہے بڑا ماشاءاللہ وہ آج کل ہر سال وہ نکل کے اپنے رائٹس پر بات کرتی ہیں ایک دن ہی کیوں مانگتے اپنے رائٹس ہیں اگر ایک دن بھی ہے تو اس پر اس خواتین کو ملنا چاہیے نا زبردست بات ہیں میں تو خود اسلامباد میں ہوتی ہوں تو ہماری جو بھی دوستیں ہماری جو ربینہ سینیٹر ربینہ ہو نفیر ساشاہ صاحبہ ہو اور ہم تو سب جو بھی خواتین آپ کی جو بھی وہاں تو ہم ساتھ جاتے ہیں اور ہر دن خواتین کا ہے ہر دن ما کا ہے ہمارا تو یہ کنسرٹ اس کو اتنا کنسیورشنی بنایا جس سے کیوں بنایا جا رہا ہے یہ جو پارلیمنٹیرینز کے آڈیو ویڈیوز آ رہی ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کس کی انٹرس میں کون اس کا بینیفیش کی ہے بس بھی کنڈیم اس کا شکار جو ہے پیپس پارٹی زیادہ رہی ہے پروپاگینہ ہو فیک نیوز ہو یا کسی کی رپوٹیشن زافیات پر زیادہ آ کر ان کو اور کچھ نہیں ملتا اگر کرپشن پر آپ کے نام پر کوئی نہیں ہے چیز دوسری چیزوں پر نہیں ہے تو آپ کی آ کر ذاتی حوالوں سے جو ہے ذاتی حوالوں سے بھی جواب آپ دیتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ کسی گھر میں جا کر میاں بھی بیچے ہو ہیں میرے خیال میں اتنا ہم گریوی مثال ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے اگر جو دکھائی گئی ہیں یا سنائی گئی ہیں میرے خیال میں یہ پاکستان کی سوسائیٹی کو پیچھے کی طرف لے جائے گی آگے نہیں بڑھائیں گی تو اگر کوئی اپوننٹ پہ ہیں تو ساسے میدان میں کرنا چاہیے سرک سیگمنٹ تبدیلی آئی رہے ہیں اس پہ ہم کسی بھی ایک پرسند کو لیں گے اور ان کی ایج کے ڈیفرنٹ یونڈراز پہ ان کو لے جائیں گے مرد ہیں تو ایج پہ ایک تصویر خاتون بھی بنا کر دیکھیں گے خاتون ہے تو پھر ہم کومنٹس لیں لیں جی یہ آگے شاہ صاحب یہ تو شاہ صاحب کی ابھی کی تصویر ہے کیا جی؟ تو ریسنٹ ہے کیا؟ جس نے بھی کمپیجر کے مہرد سے کام لیا ہے وہ زبردستی اپنے کام میں شاہ صاحب لگ تو رہے ریسیمبلیس تو رہے شاہ صاحب ایسے ہوتے تو بس سے دراما میں ہوتی پوش میں نا ہوتے ہیں شہزاد روائے لگہ ہیں بلکل صحیح عبداللہ کادانی و شہزاد روائے کے درمیان ہیں یہ پرسنل چیزیں مجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ یہ کائم علی شاہ صاحب کو انتی ریسی ملکبہ لگ رہے ہیں ناصر صاحب ہیں سو سال کے میں بتایا کہ ناصر صاحب ہے یہ یہ پتہ کون لگ رہے ہیں لیکن اس نے انبر مطفود ہوتے بچیں شادی جو ہیں یہ اگر خاتون ہوتے تو ایسے ہوتے برے نہیں لگ رہے برے نہیں لگ رہے ٹھیک ہے شہزاد آپ کو پسند نہیں آئی بہت شہزاد نے ایسے انکار کیا جیسے رشتے سے انکار کرتے ہیں یہ بتائیے یہ تو ننی مونی تھی سسی ہوگی یہ آپ ایسی تھے میرے آنکھیں اس سے بھی زیادہ ایکسپریسیتی ہیں یہ میں کہہ سکتے ہیں یہ بہت یہ بہت سکتے ہیں واہ نائس کیا جی آگے جاں آہ آہ کیا آپ ہمارے کمپیٹر سے ایک تلاف کرنا چاہیں گی نہیں بجا لے میری اگر کہیں تو آرائیٹ تو بجا لے کیا جان کی امان پہتو کر لیتی نہیں صحیح ہے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو یہ بڑا گریس ہے بھی اور یہ جب آپ اس وقت آپ کیا کر رہے ہوں گی اس وقت میں میرے خیال میں بنیا گھوم رہی ہوں گی لیکن پاکستان میں بھی کام کر رہی ہوں گی اچھا یہ بچیاں دونوں اگر پولیٹکس میں آنا چاہیں تو ان کو کیا ایڈوائز ہیں گی اور ایسا ہی سیریس نورتی ہو کہ اس کو بہت شوق ہے میرے خیال میں سب کے لیے ہے بھواتین بھی آسکتی ہیں لیکن بھئی ہے پیشن طولینس پوری انصاف پوری ریزلٹ کی طواقات اور ایکسپیکٹیشن تو بیسے ہی ہر چیز میں سوچ سمجھ کر رکھنی چاہیے تنی ہونی بھی نہیں چاہیے لیکن ساست موسلسل جب ورد کا اقنام ہے ملے آپ کی پارٹی گوورنمنٹ پہ ہو نہیں ہو کچھ بھی ہو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے ہمارا موشہ ہی ایسا ہے کہ وہاں آپ کو پرطام کرنا ہوگا ان کو آپ اپنی پارٹی کی طرف کیا بول کے لائے سکتے ہیں آپ لوگوں کے پاس تو ورلڈ کپ بھی نہیں ہے میں نہیں اچھا ان کو کیا کہوں گی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں صرف ایک دفہ نہیں موترمہ سب پہلے پارٹی کی چہ پرسند ویڈم بھٹو رہ چکی ہیں پاکستان کی پہلی ایک خاتون جو کسی بیٹنی بڑی پارٹی کی وہ موترمہ آ رہے گے چکے ہیں اور آپ ہمارے منفیسٹوں کو دیکھیں اور ابھی بین ازیر انکم سپورٹ ہو میں بے زمین ہارے آئیں کچھ بات ہو بچوں کی بات ہو جیسیس کی بات ہو کچھ نے کچھ خواتین کے لیے اور یہ پہلی پراریٹی ہے ہماری تو میرے خال میں آپ بھلے کمپیر کر سکتے ہیں آپ منفیسٹوں کو ان کا ہے بھلے لکھت میں ہی صحیح آپ دیکھ لیں کہ ان کے لکھائی میں بھی خواتین کے لیے یہ ترہ نہیں ہوگا نہیں کنمنس ہوئی میں ان کو لے آتا ہوں پیپلز پارٹی کی طرف پیسہ ہی پیسہ ہے پیسہ ہی پیسہ ہے پیسہ ہی پیسہ ہے یہ تک نے کہا جو انکم سپورٹ جو ہے ان کو کسی نے میرا نمبر دے دیا تقریباً تین چار کروڑ اوپے میرے نکلتے ہیں آپ لوگوں نے یہ آتا ہے بے نام یہ کام لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں یہ ہے کہ دل جمعید سے کوئی کام کرتا مردوں خاتونوں کسی نے کسی بھلے اس میں ٹائم لگے لیکن آپ کی اس چیز کی قدر کی جاتی ہے اپریسیشن ملتی ہے اور ابھی بھی اسیمبلی میں بھی دیکھیں جو بھی خواتین اکتا دکا آپ کو لگتا ہوگا کہ بھئی وہ کسی بڑے گھرانوں سے یا کچھ میں میرے خیال میں کوئی بھی مجھے تو ایک بھی اسیمبلی میں اس سے پہلے بھی نہیں نظر آتی آئی ہیں تو اپنے بلبوتے پر آئی ہیں بڑی تنکید بھی ہوتی ہے لیکن اس چیز پر وہ نہیں کہتے مرکنگ کلاس سے بھی خواتین آئی ہیں سوڈنس میں خواتین آئی ہیں ابھی بھی جو یہ لوکل لیکشنز میں ہیں تو جو خواتین آئیں گی کراچی میں چھٹا میں سندھ میں کے مختل شہروں میں آپ دیکھئے گا کہ ینگ بلڈ بھی ہے اس میں اور تو مواقع ہیں پیفرس پارٹی میں ہی ہے ان کو پیفرس پارٹی میں گروہ کرنے کے لیے کتنے سال جیل میں رہنا پڑے گا نہیں بس کر دیں آپ وہ گانا شروع جائیں گی دلاتیر بچا لے میں نے اور تو آئیڈیل کمیلنٹ ہے کیوں وہ کہنے یہ خاتون میں پیشنس ہونی کی تو پیشنس میں خاتون ہے چھٹا we'll be back after the break welcome back after the break welcome to the segment mobile court اور آج ہمارے ساتھ کٹیرے میں موجود ہے میڈم سسی پلیجو جی ویسے ہم پولیٹیشن سے کہتے نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ آپ جو کہیں گی سچ کہیں گی سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گی پولیٹیشن تو سچ ہی بولتے ہیں لیکن اگر اس کے باوجود آپ کا دل کر رہا تو آپ اوت لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے وکیلے سفائی ہیں پتہ نہیں کون ہیں تعریف کرا دیجے میں تقریبا دھائی سور پے میں پڑھا ہوں میں کوشش کروں گا میں آپ کا کیس کروں گا نائس سوچنگیو یہ پہلے یہاں کنٹین چلاتے تھے وہ چلی نہیں تو ہم نے بہت پڑی لکھی ہے سسی پلیجو جی آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ بہت پڑی لکھی ہیں یہ پڑی حسین الزام ہے لیکن میرے خالل میں پڑی لکھائی جتنا بھی آپ کو ملتا ہے وہ کم ہے تو ابھی اور مرائل میرے خالل میں جتنی بھی عمر ہے اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے تو اس میں یہ حاصل کرتے ہیں ابھی بھی یہ لکھنے کی شوکین ہے ابھی بھی جب ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے یہ نعرے لکھنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن پڑھنے کی تو شوکین ہوں گاڑی میں ہوں یا میں گھر میں ہوں یا فلائٹ میں ہوں میں تو آئی لیو ریڈنگ گاڑی چلاتے میں تو نہیں پڑھتی نہیں نہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ہر کامیاب عورت کی بیچھے مرد ہر کامیاب سیاستدان کی بیچھے عدلی اور محقمہ زرادت ہوتا ہے کیا یہ ایزام درست ہے؟ نہیں یہ میرے خالل میں پاکستان جو برز پارٹی جیسی جماعتوں نے اور بنیزی بھٹو صاحبہ جیسی لیڈرز نے یہ پروو کیا ہے مشکل ترین حالات میں اور ہر کامیاب لیڈر کے پیچھے مشکل ترین حالات ہوتے ہیں اور ان کا ڈٹ جانا ہوتا ہے آپ پر الزام یہ ہے کہ سندھ میں جتنے گوش ٹیچر ہیں اتنی تو شاید روحیں بھی نہیں ہیں بلکہ اتنے تو سکول بھی نہیں ہے جتنے بتا رہے ہیں تو کیا یہ الزام درست ہے؟ نہیں یہ حقیقت ہے کہ ابھی جو لسٹ آئی ہیں اور میں اپیشیٹ کا تنقید میں سے کرتے رہتے لیکن موقع میں تعلیم کو اپیشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے انڈو انسوئنس اگر تھا بھی اس کو بھی ایک طرف کر کے جو لسٹ انہوں نے لسٹ بنائی تھی اس میں جو گھوست ٹیچرز تھے اس میں سے نائٹی پرسنٹ بلکہ صحیح تھا میں ایک شو میں آپ کا اس پر غصے والا جواب دیکھ چکے اس لیے میں آگے نہیں بولوں گا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میری بھی سی وی اگر روانہ کر دیں ہیں تو کام چلنی رہے نہیں نہیں اتنی زیادہ یہاں گھوست ٹیچرز نہیں ہیں لیکن جتنے بھی ہیں وہ کم سے کم ان کا پتا تو چلا کہ یہ نہیں آرہے غائب ہیں یہ صرف تنخائے لے رہے ہیں ذولفکار علی بھٹوس آپ نے نعرہ لے گا ہے روٹی کپڑا اور مکان پی 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 کا ابھی یہی نعرہ ہے آئندہ بھی روٹی کپڑا اور مکان ملے گا یا یہ نعرہ ہی چلتا رہے ہیں اپر یہ مجھے بیدہ بیدہ وی نعرہ بڑھ چکا آگے روٹی کپڑا مکان بہریہ ٹاؤن اچھے کھانے میں وہ کھانے اناج والی کھانے کی بات کریں کیوں کیوں آپ دوسرے میں ملکے رہے تھے آپ سے روزام ہے کہ کوئی آپ سے آپ کی عمر پوچھے تو آپ صحیح بتا دی تھی ہاں کیونکہ میری والدہ اور والد صاحب کی شادی جو تھی ایک دو لیڈرز نوجوان سٹوڈنٹ لیڈرز کی تھی جو جیلو میں جا چکے تھے میری والدہ پر شائریاں ہوتی تھی اور انہوں نے بکس لکھی بھی تھی میرے والد صاحب خود بھی جو مسنگ پرسنٹ بھی رہ چکے تھے اور شادی میں جو بیٹھے تھے وہ ابراہیم جوئیو صاحب جیسے لوگ اور بڑے بڑے رائٹرز جو بھلے جاگیردار نہ ہو لیکن اس وقت سندھی سماج کا پاکستان کے سماج کے وائبرنٹ ایک سوسائیٹی کا وہ ایک چہرہ تھے پروگرسیف سوچ کی پڑے لکھے لوگ تو میرے خیال میں یہ ڈیٹ اور سب کو پتا ہے اور میں شادی کے تین چار سال بعد پتا ہوئی تو وہ میں سب کو پتا ہے کہ وہاں ہے ماشا اللہ اور ویسے بھی اگر ان کی عمر پہنچیں ان کو غصہ نہیں آتا یہ عمر بتا دیتی ہیں اس کے بعد ان کے گارڈ ہیں چار چھے چھے فوٹ کے وہ پڑے لکھے میں نے اس لیے وہ غلطی نہیں کی میں نے سوال آدھا پڑھا میری فیمی کا ہرچی ریکارڈ میں ہے نا میں کیا کل چھپانا پڑھا آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بھی کی مریض ہی آپ کو دیکھتے تھے آپ تو مریضوں کو نہیں دیکھتے میں نے میڈیسن پڑھا ضرور تھا لیکن ہاؤس ٹاپ میں نے نہیں کی آئی آلویز وانٹڈ دو لوگ اور ابھی بھی میری خواہش ہے کہ ایک تو جنرلزم کے حوالے سے میں بیش بیش میں نوٹس لیتی رہتی ہوں سینیٹ کے بھی دور میں اسلامباد میں جو بھی میری لیجسلیشن پر کام تھا جو بھی چیزیں ہوئیں تو انشاءاللہ ابھی تو نہیں لیکن ایک دو سالوں میں بک کے حوالے سے میں ضرور سوچتی ہوں لیڈر بننے کا پرانا طریقہ تھا جیلوں میں جاؤ آپ کی والدہ تک جیل گئیں نیا طریقہ لیڈر بننے کا یہ ہے کہ ایک ابا ڈھونڈیں آپ نے بھی لیڈر بننے کا پرانا طریقہ استعمال کیا کیوں میرے خال میں آپ کو اگر لوگوں کے دلوں میں رہنا ہے اور آکے کچھ کر کے جانا ہے تو باپ کی پانی کا بلبلہ جو بندہ ہوتا ہے وہ ایسے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں تو یاد بھی کوئی نہیں رکھتا باپا بہری بیل سال باپا چودری کو کوئی یاد نہیں رکھتا باپا کمنٹ سے الزام یہ ہے کہ سندھ کی ثقافت اب ڈالے والی پرادو بن گئی گی ہے کیا یہ سچ ہے سندھ کی ثقافت آپ اگر محکمے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو میں کہوں گی کہ ہمارے کولیگ جو ہیں ابھی سید سرداشا صاحب منسٹر ہیں ابھی میں مثال دیتی ہوں مہنجے دردو کو سو سال ہو چکے اس کی جو ہے رسرچ کے حوالے سے اور اس کو آگے آنے میں تو اس پر بھی جو کام ہم چھوڑ کے گئے تھے اس کو انہوں نے آگے بڑھایا اور دوسری چیزیں جو ہیں ہم لائبریز پر لیکن ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں سندھ جو ہے پانچ ہزار سال سے زیادہ پرانی تحذیب ہے اس پر ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اور ہمیں اس پر فخر بھی ہے فخر بھی ہے بلکل وہ پانچ ہزار سال پرانی تاریخ ہیں سندھ کی قائم علی شاہ صاحب تقریبن بہرہ تیرہ ہزار سال پر ہمارے پارٹی کے بھی ہے اور اسے ہی لگ رہے ہیں کہ وہ دس ہزار سال پہلے آئے تھے اور میں یہیں تو خیٹا ہوں الزام ہے کہ سندھ میں کتوں کو کٹوں کو کٹنے سے روکنے کے لیے کیمپین چلائی جائے گی جس میں وال چوکنگ کر کے کتوں کو بتایا جائے گا کہ کٹرنا درست نہیں ہے کیا یہ سچ ہے زائری بات ہے یہ سچ نہیں ہے لیکن کتوں کا آزار پورے پاکستان میں زیادہ ہے سندھ میں ایک والیسی بنی تھی لیکن جس پر اس کام اگر ہو جاتا ہے میں نے کہتے کٹے کو دیکھ کر گولی بار دینی چاہیے لیکن بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہم اگر کہے تو بہت سارے بچے جو زخمی ہوئے جو کچھ اکا دو کم رے بھی ہیں تو وہ ان سے بچ جاتے ابھی میرے خیال میں محکمہ جو ہے اس چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اس پر میرا ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے سر کہ یہ تو ہے لیکن اس کا کوئی ایک بہتر طریقہ ڈھونڈنا چاہیے جیسے ایک دور تھا لاہور میں بہت زیادہ گھدے ہو گئے تو پھر وہ تقریباً ہاں دوسری تیسری ڈیش میں تو اس کا کوئی طریقہ یہ ہے کہ چائنیز ہیں وہ سندھ میں سی پیک پہ زیادہ سے زیادہ پروجیکٹس ہیں بلکہ چائنیز تو ان کو دیکھ کے کیا بھی رہیں گے کفرانی نعمت کے رہے ہیں آپ نے الزام ہے کہ آپ خواتین کے حقوق کی علم بردار ہیں جیلوں میں جاتی رہیں وہاں آپ نے خواتین کے لیے اس طریقہ بندوبست کیوں نہیں کرایا کیوں خاتون لیڈروں کو فرائی پین سے کپڑے اس طریقہ کرنے پڑے کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ یہ طریقہ بھی کپڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن کتنی انوکھی سوچیں جس نے بھی سوچا کہ فرائی پین سے جو ہے وہ اگر اس میں اتنی سوچ رکھ سکتی ہیں تو میرے خال میں ہر معاملے کا حل ان کے پاس ضرور ہوگا فرائی پین سے کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں کپڑوں پر پیپی کا نعرہ ہے ہر گھر سے بھٹوں نکلے گا نکل چکا ہے یا بھی نکلنا ہے یہ جو جلے کٹے لوگ ہیں اسی بادے کرتے رہتے ہیں وہ تو ایک سپریچوال اور لاؤویبل ٹرم میں سمجھ آتا ہے ہم جو سرائی کی لوگ ہیں ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے ہمیں ڈر لگتا ہے اسی ویدے پہ گھرو بوٹوں نہ نکل آوے پیپچھو ہم اس لئے ہی سوال ہم نے اینیوے جاچھا 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 ہم آج کی کروائی پہ میں ایک ادت چھئر ارز کرنا چاہوں گا مادر کے ساتھ مادر کے ساتھ مچھر کو جس نے کاروائی کے دوران مسلسل عدالت کو تنگ کیا رکھا اور اس کے بعد ساسی پلیجو صاحبہ نے جتنی تفصیل سے ہر الزام کا جواب دیا عدالت جو ہے اس کو لگتا ہے کہ فوری طور پر ان کو رہا کر دیا جائے ورنہ انہوں نے مزید تفصیل سے جواب دے دیا ہے تو عدالت نے خود رہائی مانگنی ہے عدالت مچھروں سے ہی وہ کہیں میں حل پہ آگے کہہ دوں جاج صاحب نے یہ پیسنا مچھروں کے پیسنا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی عدالت مرخواست ہوتی ہے پتہ کرو میرا ٹرک آیا کی نہیں بابا تینکیو بیرے مچ بیڈا موڈا پلائیر اور ڈاللڈا بہت شکریہ آپ کا اللہ فرسٹو بی ہیر خودینو حضرات تہاں جو ڈاڈو شکریہ 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 تہاں جو ڈاڈو شکریہ